اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیچ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اسی طرح کا لوگو ڈیزائن بنانے کا آپ کو طریقہ سکھانے والا ہوں تو دوستو آپ نے سب سے پہلے پکسل لیب ایپ کو پلی سٹور پہ جاگے دونلوڈ کر کے انسٹال کر کے اوپن کر لینا ہے اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو لکھا ہوا آئے گا اس کو آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ والے آپشن سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تھری ڈوٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر ایمیج سائز کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر کسٹم کو سلیکٹ کر کے یہاں پر یوٹیوب تھم نیل کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے تو اس طرح سے اتنی شیپ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اے والے اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر ٹیکس والے اپشن کو سلیکٹ کر کے کلم کو سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں سے جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو ڈلیٹ کر کے یہاں پر بڑے ورڈز میں اے لکھ لینا ہے اور اکے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سائز بھی بڑا کر لینا ہے یہاں پر میں سائز اس کا فل کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے اکے کر دیتا ہوں اب آپ نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے تو فونٹ والے اپشن پر آنے کے بعد آپ نے فونٹ کو چینج کر لینا ہے یہ اے بی فونٹ والا آپشن ہے یہاں پر آنے کے بعد یہ والا فونٹ میں یہاں پر سلیکٹ کر رہا ہوں اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے تو اس طرح سے اے آپ کے سامنے بن کر تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا کلر چینج کر لینا ہے بلیک کلر کر دینا ہے اس کا میں یہاں پر کلر والے آپشن سے سلیکٹ کر کے اس کا بلیک کلر سلیکٹ کر دیتا ہوں اکے کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل سینٹر میں لے کر آنا ہے تو سینٹر میں لانے کے لیے یہاں پر یہ ریلٹیو پوزیشن والے آپشن کی مدد سے میں بالکل سینٹر میں لے آتا ہوں اس کو سلیکٹ کیا دونوں درمیان والے بٹنوں کی مدد سے سینٹر میں رکھ کر اس کو میں یہاں سے لوگ کر دیتا ہوں یہاں پر سلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کو لوگ کر دیں اس طرح سے لوگ کرنے کے بعد آپ نے سکرین پر ٹچ کرنا ہے اور یہاں پر نیچے اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کر کے امپورٹ والے اپشن سے آپ نے گیلری سے ایک پینجی کو نکال لینا ہے اوپن کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے گیلری اوپن ہو جائے گی تو بلیک کلر میں اس طرح سے آپ کے سامنے یہ آ جائے گی یہ لائن کی آپ نے پینجی کو نکال لینا ابھی یہ نیچے نظر نہیں آ رہی تو اس کا ایک بار آپ کلر چینج کر لیں اس طرح سے جب چینج کریں گے تو سامنے آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر گائز یہ گریڈ کو بھی آن کر لینا ہے جال سا بنا ہوا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب آپ نے اس جال کو اچھے سے سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر یہ جو سیٹنگ بنی ہوئی ہے ساتھ اس کو آپ نے ایک بار سیلیکٹ کرنا ہے اور اس طرح سے اس کی لائن کو پکڑ کر آپ نے اے کے بلکل درمیانی حصے میں لاکر اس کو یہاں پر سیٹ کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے پی این جی اچھے سے سیٹ کر سکیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ سیٹنگ والے اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ختم ہو جائے گی اب آپ نے اس پی این جی کا سائز کم بڑا کر کے جتنا بھی کر کے آپ نے اچھے سے اس کے اوپر آپ نے لائن کے بلکل رکھ کے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے اچھے سے سیٹ کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں سو گائز اس طرح سے کرنے کے بعد اب آپ نے اس پی این جی کا کلر جو ہے واپس بلیک ہی کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی لاک کر دینا ہے یہاں سے لاک والے اپشن کو سیلیکٹ کریں اس کو لاک بھی کر دینا ہے اور اس کو یہاں سے چھپا بھی دینا ہے یہ نیچے جو اپشن بنا ہوا ہے اس کو سیلیکٹ کریں تو یہ اس طرح سے غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے وہیں پر رہے گی لیکن غائب ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ جو گریڈ آن کی تھی اس کو آپ آف کر سکتے ہیں آف کرنے کے بعد گائز اب آپ نے کیا کرنے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ سکریم پر ٹچ کریں اور نیچے شیپ والے آپشن آپ کا سامنے آ جائے گا سکریم پر ٹچ کریں گے اور ان کو ایک چیز کا لازمی خال لکھنا ہے ان کو لوگ ضرور کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے شیپ کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر اس طرح یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر سیلیکٹ کر کے اس شیپ کو نکال لینا ہے اور اس کا سائز آپ نے کم بڑا کر کے اس کو اچھے سے اڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پر اس جگہ پر آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح سے پکڑ کے اس کا سائز کم زیادہ کر کے اچھے سے اڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک گائز میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے اچھے سے اڈجسٹ کرنے کے بعد ٹھیک گائز آپ نے ایک پر سکریم پر ٹچ کرنا ہے تو اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا آپ نے دوبارہ اسی لیئر والے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر سیلیکٹ کر کے یہ جو پی این جی آپ نے بلیک کلر کی لائن کی نکالی تھی شیئر کی آپ نے یہاں سے کلم والے آپشن پر سیلیکٹ کرنا ہے ایک بار اور یہاں پر کوپی والا جو آپشن ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا اور اس کی کوپی کو کر لینا ہے اس کا آپ نے وائٹ کلر کر دینا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کلر والے آپشن پر آنے کے بعد یہاں سے وائٹ کلر کر دیں ٹھیک ہے گائز وائٹ کلر کرنے کے بعد اوکے کرنے کے بعد جو آپ نے یہاں پر یہ جو چھپائی ہوئی تھی اس کو بھی آپ نے سامنے لے آنا ہے اس طرح سے لانے کے بعد ٹھیک ہے گائز اب آپ نے یہ والی جو پی ان جی اس کو سب سے پیچھے لے جانے کا طریقہ گیا کار ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے ایک بار فنگر کو رکھنا ہے اور اس کے نیچے بالکل لے کر آ جانا ہے جو پہلے کی آپ نے پی ان جی نکالی ہوئی تھی کرنے کے بعد اب آپ نیچے اگر کچھ اور نام بھی لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر بلیک کلر میں لکھ کے سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز اب آپ نے ہم نے ان سب کو مرج کرنا ہے جوڑنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہاں پر سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد نیچے یہاں پر جو آپشن ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ان سب کو ایک بار ٹک کر کے یہاں سے نیچے ڈبل سکرین والے آپشن کی مدد سے ان کو مرج کر دینا ہے جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے گائز اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو ریز کلر والے آپشن پر آ جانا ہے ریز کلر پر آنے کے بعد اس کو انیبل کر دیں انیبل کریں گے تو آپ نے اس کے بعد ٹولرنس کو فل کر دینا ہے اور یہ وائٹ کلر تھا وہ یہاں پر سے ختم ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر بہت سارے دوستوب hike کرتے ہیں تو گائز اگر آپ یہاں پر کلر کرنا چاہے تو کلر نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تک اس کا مکمل پروجیکٹ نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بار شیف کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ایک شیف کو نکالنے کے بعد اس کا بھی آپ نے بلیک کلر سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کا تھوڑا سا بالکل اس طرح سے اس کا سائز کم کر کے یہاں پر چھوڑ دینا ہے اور ان دونوں کو بھی دوبارہ آپ نے مرج کر دینا ہے جوڑ دینا ہے جوڑنے کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں تو اب جو ہے اس کو اچھے سے کلر کر سکتے ہیں اب کلر کرنے میں کوئی خراب بھی نہیں ہوگی سو گائز ہم نے کلر کرنا ہے تو یہاں پر ٹیکسٹر والے آپشن پر آتے ہیں یہاں سے ہم نے گیلری کے اندر سے ایک ٹیکسٹر کو نکال لینا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں جتنی بھی چیزیں یوز کر رہا ہوں تمام کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ میرے نائم ٹیچ ٹیلی گرام پر جا کے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ کا کیا کام ہے یہاں پر آپ نے ایک 3D والے آپشن پر آ جانا ہے اور اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے 3D والے آپشن کو سیلیکٹ کریں انیبل کر دیں تو اس طرح سے آ جائے گا آپ نے اس کی ڈیپٹ جو ہے وہ ایک ون پوائنٹ پر کر دینی ہے اور ڈارکن جو ہے اس کو آپ نے ساٹھ پوائنٹ پر کر دینا ہے ساٹھ تک کرنے کے بعد آگے یہاں پر ایمبوس والا آپشن موجود ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنے انیبل کرنے اگر آپ کا اس طرح سے خراب ہو جائے تو آپ نے اس طرح سے اس کا سائز کم یا چھوٹا کرنا ہے تو یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا جب اس طرح سے ہو جائے تو اب اس کا آپ نے اس کو انگل جو ہے آپ نے اس کا پوائنٹ 31 کر لینا ہے 31 تک انگل آپ نے اس کا لائٹ کا کر لینا ہے اس کے بعد سب سے نیچے یہاں پر بیول ہے تو بیول آپ نے 5 پوائنٹ کر لینا ہے اور یہاں پر اوپر اس کو آپ نے 45 پوائنٹ تک کر دینا ہے 45 کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو 75 کر دینا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے 5 پوائنٹ کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے گائز یہاں پر ایک بار نیچے دیکھ سکتے ہیں بیول میں نے پانچ کی اس کے بعد پنتالیس پجتر اور اس کے بعد پچاسی اتنا کر دیا ٹھیک ہے گائز اس کو آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے شیڈو والے آپشن پر آ جانا ہے اور یہاں سے شیڈو کو انیبل کرنا ہے اور بلو ریڈیس جو ہے آپ آٹھ پوائنٹ کر دینا ہے اور آپسٹی ایکس جو ہے آپ نے منفی سیون کر دینا ہے اور آپسٹی وائے جو ہے وہ آپ نے سکس پوائنٹ کر دینا اور اس کو یہاں سے اکے کر دینا ٹھیک ہے گائز آپ نے یہاں پر آپ سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر سلیکٹ کر کے یہاں سے فرام گیلری والے اپشن پر آ جانا ہے اور فرام گیلری والے اپشن پر آنے کے بعد آپ نے یہ جو ہے بیک گراؤنڈ نکال لینا اور اس کو یہاں سے اکے کر دینا ٹھیک ہے گائز تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا بنکہ یہ تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو ایچ ڈی کوالٹی میں سیو کرنا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دو اس ویڈیو کے اندر میں نے جتنا بھی مٹیریل یوز کیا تمام کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ میرے نعیم ٹیچ ٹیلیگرام پر جا کے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں زپ فائل میں ہے اور زپ فائل کا کوڈ اسی ویڈیو کے اندر آپ کو مل گیا ہے اس کو آپ سیو کر لیں محفوظ کر لیں اور یہی کوڈ آپ نے اس ویڈیو کے اندر جو میں نے بتایا ہے اسی کوڈ کو آپ نے لگا کے زپ فائل کو اوپن کرنے ہیں ایچ ڈی کوالٹی میں سیو کرنے کے لیے یہاں پر سیلیکٹ کریں یہاں پر سیلیکٹ کر کے سیوڈ ایز ایمیج اور یہاں پر کسٹم والے آپشن کو سیلیکٹ کر کے الٹرا کو سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو ایچ ڈی کوالٹی میں یہ سیو ہو جائے گا سیوڈ ٹو گیلری اوکے گائز ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دعاوں کی ترخواست و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ